بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم ایسے ہی پکاتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس چیز کا عاملیات کے اندر بڑا عمل دخل حاصل ہے ستاروں کے جو اثرات ہیں وہ انسان تو انسان اس قرعہ عرض پہ جتنی چیزیں بھی موجود ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں سمندر کے اندر تغیانی آنا توفانوں کا اٹھنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ستاروں کے اثرات ہی سے ممکن ہوتے ہیں جیسے بڑی ایک عام مثال ہے آپ کو بھی پتا ہوگا جانتے ہوں گے کہ جب چاند کی چودویں تاریخ پہنچتی ہے اور چاند پورا ہوتا ہے تو سمندر جو ہے وہ تھٹھے مارتا ہے سمندر کی لہرے جو ہیں وہ بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ چاند کی کشش کا سارا عمل دخل ہے کہ چاند کی کشش سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اسی طریقے سے دیگر سیارے بھی ہیں مریخ ہے زہل ہے اطارت ہے زہرہ ہے ان سے بھی چیزیں ہماری زمین پر رونما ہو رہی ہیں دیکھئے جو بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے وہ اس دن کے ستارے کے ماتحیت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ سات دنوں میں کسی دن بھی پیدا ہو جیسے اگر کوئی بچہ ہفتے کے دن پیدا ہوتا ہے تو ہفتے کا تعلق جو ہے وہ ستارہ زہل سے ہے تو وہ زہل کے ماتحت ہوگا ہم زائچے کے اعتبار سے تو کافی چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں لیکن جو بچہ جس دن پیدا ہوگا وہ اس دن کے ماتحت ستارے کے رہے گا اب پورے ہفتے کے اندر جو ہے وہ سات دن ہیں اسی طرح آسمان پر سات ستارے موجود ہیں ہر ستارہ ہر دن سے تعلق رکھتا ہے آج جو خاص بات میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وہ اصل میں ایسٹی کا صدقہ ہے ایسٹی کا صدقہ کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا یہ صدقہ دینا کیسے ہے اور یہ ہر انسان کو دینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں تو ایسے مراج جو ہے وہ سٹڈے ہے یعنی کہ ہفتے کا دن ہے اور ٹی سے مراج ٹیوزڈے ہے یعنی کہ منگل کا دن ہے تو جو بندہ ہفتے اور منگل کا صدقہ دے گا اپنی زندگی کے اندر سے ستر فیصد پریشانیاں اس کی چلی جائیں گی کیونکہ آسمان پر جو سات ستارے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پریشان کرتے ہیں وہ یہی دو ستارے ہیں ایک مریخ ہے اور ایک زہل ہے اور زہل اور مریخ اگر سیدھے چل رہے ہوں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صحیح جا رہے ہیں لیکن اگر ان کی پوزیشن الٹی چل رہی ہے تو یہ پھر بہت ہی انسان کو مشکتوں میں مسئبتوں میں تکلیفوں میں ڈال دیں جو بچہ ہفتے کے دن پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر عام دنوں میں پیدا ہونے والے پچے سے زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ زہل کے ماتحت ہوگا اور زہل ستارہ جو ہے وہ تمام ستاروں میں استاد ستارے کے نام سے مشہور ہے یہ استاد کیا کرتا ہے یہ استاد جب ڈنڈا اٹھا لیتا ہے تو پھر یہ مار مار کے سیدھا کرتا ہے زلیل و رسوہ کر کے سیدھا کرتا ہے اور اس کا کام سیدھا کرنا ہے کوئی چیز بگڑ گئی ہے یہ اس کو سیدھا کر کے ہی دم لے گا تو جو بچے ہفتے کے دن پیدا ہوتے ہیں یا ستارہ زہل کی کے ماتحت ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کے کام اول تو بنتے نہیں ہیں بنتے ہیں تو بہت مشکل سے بنتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں تو اس لیے جو بچے ہفتے کے دن پیدا ہوئے ہیں انہیں تو یہ صدقہ کرنا ہی کرنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی جو دنوں میں لوگ پیدا ہوئے ہیں میں ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس دن کا صدقہ کریں اس دن کا صدقہ کیا ہے زہل کا صدقہ آپ سیاہ ماش آپ لوہا سیاہ رنگ کا جانور روغن سیاہ کوئی بھی تیل ہو جو سیاہ رنگ کا ہو وہ صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ آپ حضب توفیق کر دیجئے آپ کوئی سیاہ جانور خرید کے وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں سیاہ رنگ کا کپڑا خرید کے وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں جیسے سیاہ ماش ہے کبوتر کو ڈال سکتے ہیں لوہا ہے وہ کسی کو دے سکتے ہیں اسی طرح سے کپڑا ہے وہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں یہ صدقہ لازمی اپنی زندگی کے اندر رکھئے جیسے ہی آپ اس صدقے کو کرنا شروع کریں گے آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہتری معلوم ہونا شروع ہو جائے گی اچھا اس میں آپ ایک اسم جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی صدقے کے ساتھ ساتھ اسم الہی کا ورد کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اسم الہی ہفتے کے دن یا فتحو یا رزاکو سات سو پچانوے دفعہ پڑھ لیں اول و آخر دروشریف کے ساتھ اب چاہے یہ صرف ہفتے کے دن ہی پڑھ لیں چاہے آپ اس کو کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں آپ کی مرضی ہے یہ صدقہ جو میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں بتائی ہیں یہ صرف آپ کو ہفتے کے دن ہی کرنا ہے آپ کی مرضی ہے اس میں سے جو آپ کی آسانی ہو وہ آپ کر لیں اچھا کب تک کرتے رہنا ہے دیکھئے اگر آپ ہفتے کے دن کے ماتحت ہیں ہفتے کو پیدا ہوئے تو پھر یہ آپ کو ساری زندگی کرتے رہنا ہے آپ کے لئے جیسے آسانی ہو آپ کر لیں اچھا بلفرز آپ ہفتے کے دن کی پیدائش نہیں ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ کم سے کم سات ہفتے تو آپ یہ کریں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے چاہے کر لیں چاہے چھوڑ دیں یہ ہو گیا ہفتہ اب آ جاتے ہیں ٹی کی طرف یعنی کہ ایس ہم نے کر لیا اب آتے ہیں ٹی کی طرف ٹی سے مراد ٹیوزڈے اور ٹیوزڈے کا جو مالک ہے وہ مریخ ہے مریخ کا صدقہ جو ہے وہ گندم ہے سرخ جانور ہے سرخ رنگ کا کپڑا ہے ایسی چیزیں جو سرخ رنگ کی ہیں وہ آپ اس دن منگل کے دن صدقہ کر سکتے ہیں جس میں گوش بھی شامل ہے وہ چاہے بڑے جانور کا ہو چاہے چھوٹے جانور کا ہو مرگی کے علاوہ فارمی یا دیسی مرگی کے علاوہ چار ٹانگوں کے جتنے بھی جانور ہیں آپ اس کا گوش بھی اس دن صدقہ کر سکتے ہیں ان میں سے جیسے سرخ رنگ کا مرگ ہے وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں سرخ کپڑا لے لیں وہ صدقہ کر سکتے ہیں سرخ رنگ کا پتھر خرید لیں وہ صدقہ آپ دے سکتے ہیں منگل کے دن سے اس میں الہی بھی منصوب ہے اگر آپ چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا مالکو یا کو دوسو دوسو اکسٹھ مرتبہ اول و آخر گیارہ مرتبہ دروشریف کے ساتھ اور اس صدقے پر اگر آپ منگل کے دن پیدا ہوئے ہیں پھر تو یہ آپ کو کنٹینیو کرتے ہی رہنا ہے ہر منگل کو آپ یہ صدقہ کر دیں بلفرس آپ منگل کی پیدائش نہیں ہیں تو کم سے کم بھی سات منگل آپ اسے لازمی کیجئے جو بچے منگل کے دن پیدا ہوں گے ان کی زندگی کے اندر حدت اور شدت زیادہ ہوگی وہ جذباتی بہت زیادہ ہوں گے اور اس جذبات کے اندر وہ اپنی زندگی میں ایسے کام کچھ کر گزریں گے جس کا خمیازہ انہیں پوری زندگی بھکت نہ پڑے گا یہ صدقہ چاہے وہ ہفتے کا ہو چاہے وہ منگل کا ہو اس کو کرنے سے فائدہ کیا ہوگا اس کو کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان دو ستاروں کے جو بد اثرات ہیں ایسے اثرات جس کی وجہ سے انسان غلط قدم اٹھا لیتا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے ناگہانی آفات سے انسان کی حفاظت رہتی ہے تو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہفتے کے دن کی پیدائیش ہوں لیکن میں یہ دونوں صدقے پابندی کے ساتھ کرتا ہوں ہفتے کا صدقہ بھی کرتا ہوں اور منگل کا صدقہ بھی کرتا ہوں آپ چاہیں تو اگر بالفر جیسے آپ جمعہ کے دن پیدا ہوئے لیکن اگر آپ دونوں صدقات کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں ہفتے کے دن ہفتے کا صدقہ کر لیں اور منگل کے دن منگل کا صدقہ کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا ایسا کرنے سے آپ کی زندگی کے اندر بے شمار قسم کی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی آپ بے شمار قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے تو یہ ایس ٹی کا صدقہ ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں بتانا بھول گیا ہوں دیکھئے منگل کے دن میں نے کہا کہ گوشت کا صدقہ آپ کریں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر منگل کے دن گوشت کا ناگہ ہوتا ہے تو آپ ایک دن پہلے گوشت خرید لیں یا آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ساتھ گوشت خرید کے رکھ لیں منگل کے دن پھر تھوڑا سا گوشت نکالیں صدقہ کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ ناگہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ چیز آپ اسی دن خریدیں وہ چیز آپ کبھی بھی خرید سکتے ہیں لیکن صدقہ جو ہے نا وہ آپ نے دینا اسی دن میں ہے چاہے آپ کسی بلی کو ڈال دیں پرندوں کو کھلا دیں یا کتے کو ڈال دیں جس طریقے سے بھی آسانی ہو لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ صدقے کا جو گوش ہے نا وہ آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ نہیں ڈالنا اپنے گھر میں نہیں ڈالنا بلکہ اپنے گھر سے باہر کہیں ڈال دیجئے تو یہ ایک بنیادی بات تھی جو میرے ذہن میں آئی تو سوچا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان دو دنوں میں خصوصی طور پر صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین اللہ تعالیٰ